نمازکار میں ہوں شامس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات تھائیلنڈ میں ایک سینک ایک مال میں گھستا ہے اور اگلے سترہ گھنٹے تک مال میں گولیاں چلاتا رہتا ہے اس شوٹ آؤٹ میں چھبیس لوگ مارے گئے جبکہ پچاس سے زیادہ گھائل ہیں پر یہ کہانی سناو اس سے پہلے بعد دلی پولیس کی ایک خونی لب سٹوری کی دلی پولیس کی ایک لیڈی سم انسپیکٹر کو کوئی گولی مار دیتا ہے پولیس اب یہ قاتل کو ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ تب یہ خبر آتی ہے کہ ایک اور سب انسپیکٹر نے خود کو گولی مار لی ہے اس کے بعد دونوں کی موت کی اصلی کہانی سامنے آتی ہے شکروار ساتھ فروری دو ہزار بیس وقت رات کے ساڑھے نو بجے روہینی پورو دلی راجدھانی کے اس رہائشی علاقے میں اس وقت زیادہ پھیڑ نہیں تھی دن کا کام کاج نپٹا کر زیادہ تر لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے تھے یا لوٹ رہے تھے اگلے دن یعنی شانیوار کو دلی میں ویدھان سبھا چناؤں ہونے تھے لہٰذا دلی کی سرکشہ ویوستہ بھی دوسرے دنوں کے مقابلے کچھ زیادہ ہی چاک چوبن تھی لیکن اسی کڑی سرکشہ کے بیچ اچانک ایک کے بعد ایک چلی تین گولیوں کی آواز نے پورے علاقے کو تھر را دیا اس سے پہلے کی کوئی کچھ سمجھ پاتا لوگوں نے سڑک پر ایک لڑکی کو پڑھا ہوا دیکھا جس کے سر سے پوری طرح خون بہ رہا تھا لوگوں نے فوراں پولیس کو اطلاع دی پولیس آئی بھی اور آنن فانن میں لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ اسپتال لے کر گئی لیکن چشم دیدوں کی ماں نے تو سر میں گولی لگنے کی وجہ سے پولیس کے آنے سے پہلے ہی لڑکی کی جان جا چکی تھی شنیوار آٹھ فروری دو ہزار بیس وقت رات ایک بجے گن نور سونیپت حریانہ لیکن ابھی پولیس دلی میں ہوئے لڑکی کے قتل کے ماملے کو سلچانے کی کوششی کر رہی تھی کہ دلی سے قریب چوون کلومیٹر دور ہریانہ کے پڑی انڈسٹریل ایریا میں بھی تقریباً ایسی ہی ایک باردات ہوئی یہاں ایک لڑکے کی لاش اسی کی سینٹرو کار میں ملی جس کے گردن کے پچھلے حصے میں گولی لگی ہوئی تھی مگر ہریانہ پولیس کی شروعاتی تفتیش کے مطابق یہ ماملہ قتل کا نہیں بلکہ خودکوشی کا تھا یعنی کار سوار شخص نے ہی خود کو گولی ماری تھی لیکن ابھی دلی اور ہریانہ پولیس ان دو الگ الگ ماملوں کی جانچ آگے بڑھا ہی رہی تھی کہ دونوں ماملوں کا کنیکشن آپس میں جھوڑنے لگا پہلا کنیکشن تو یہی تھا کہ روہنی میں جس لڑکی کے ہتیا ہوئی اور گن نور میں جس لڑکے نے خودکوشی کی وہ دونوں دلی پولیس کے دو ہزار اٹھارہ بیچ کے سب انسپیکٹر تھے اور لڑکی روح تک جبکہ لڑکا سونیپت کا رہنے والا تھا دوسرا کنیکشن یہ کہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے کو جانتے تھے بلکہ پیار بھی کرتے تھے دیسرا یہ کہ گن نور میں خود کو گولی مار کر جان دینے سے پہلے اسی لڑکے نے روہنی میں لڑکی کی حتیہ کی تھی اسے گولی ماری تھی لیکن آخر کیوں دلی پولیس کے ایک سب انسپیکٹر نے دوسرے سب انسپیکٹر کی حتیہ کر اپنی جان دینے جب دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے تو لڑکے نے آخر لڑکی کو گولی کیوں مار دی کیا اس پریم کہانی میں کوئی تیسرا بھی تھا جو دونوں کی محبت کی راہ میں روڑے اٹھکا رہا تھا اگر ایسا تھا تو لڑکے نے گولی لڑکی کو کیوں مار دی سوال کئی تھے اور ان کا جواب تب ہی مل سکتا تھا جب دونوں ہی ماملوں کی تفتیش آگے بڑھ دی لہذا تفتیش آگے بڑھی اور ایک دردناک پریم کہانی سے دھند کافی حد تک چھنٹ گیا دلے پولیس کو چھانبین میں پتا چلا کہ 26 سال کی سب انسپیکٹر پریتی احلاوت روہینی میں گرائے کے مکان میں رہتی تھی اور اس کی پوسٹنگ دلی کے پٹ پڑ گنج انڈسٹریال ایریا میں تھی شکروعار رات کو وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر میٹرو سے گھر لوٹ رہی تھی وہ روہینی نورت میٹرو سٹیشن پر اتر کر پیدل ہی اپنے گھر کی طرف پڑھی رہی تھی کہ اسی بیچ پیچھے سے آ کر دیپانشو نے اسے گھولی مار دی حملہور نے ایک ایک کر تین گھولیاں چلائی جس میں گھولی پرتی کے سر میں لگی اور اس کی جان چلی گئی جبکہ ایک گھولی پاس ہی کھڑی ایک کار کے شیشے پر لگی حالانکہ آس پاس کے سی سی ٹی وی فٹیج کی جانچ کرنے پر پولیس کو لڑکی کا قتل کرنے والے نوجوان کی کچھ تصویریں ہاتھ لگی اور یہ پتا چلا کہ یہ شکس دلی پولیس کا ہی سب انسپیکٹر دیپانشو راٹھی ہے وہ دیپانشو راٹھی جس کا موبائل نمبر پرتی نے اپنے فون میں وکی پیڈیا کے نام سے سیو کر رکھا تھا لیکن اس سے پہلے کہ دلی پولیس اسے زندہ پکڑ پاتی رات ہوتے ہوتے ہریان سے اس کے خودخوشی کی خبر سامنے آگے پرتی کے بیچ میٹ اور اس کے کتھت بوائی فرنڈ دیپانشو راٹھی نے اپنے ہی سرویس ریوالور سے گولی مار کر جان دے دی تھی چھانبین کے دوران پولیس کو دیپانشو کی کار سے کوئی سویسائیڈ نوٹ تو نہیں ملا لیکن دونوں انسپیکٹرز کے دوسرے بیچ میٹ اور سہکرمیوں سے پتا چلا کہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن پچھلے آٹھ مہینوں سے پرتی دیپانشو سے دوری بنانے لگی تھی شاید پرتی کے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے اور ایسے میں پرتی نے بھی خود کو دیپانشو سے الگ کر لیا تھا لیکن شاید دیپانشو اس کے لیے تیار نہیں تھا اور نتیجہ قتل اور خودکشی کی صورت میں سامنے آیا سونیپت سے پوان راٹھی کے ساتھ ہیمانشو مشر دلی آج تر موسیقی